بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے آج جو ہے وہ سیکنڈ چپٹر کا ایک چھوٹا سا ٹوپک ہمارا باقی تھا تو میں نے سوچا آج کے لیکچر میں ہم اس کو سیکنڈ چپٹر کو ختم کرتے ہیں کل ہم نے جو ہے وہ آر این اے اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم سیکنڈ چپٹر فسٹیر بائیولوجی کا جو ہے اس کو اینڈ کر لیں گے ایک چھوٹا سا ٹوپک ہے اس کا نام ہے کانجوگیٹڈ مالیکیولز تو یہ کیا ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹ آر کانجوگیٹڈ مالیکیولز ٹو ڈیفرنڈ مالیکیولز بیلونگنگ ٹو ڈیفرنڈ کیٹگریز یوجلی کمبائنڈ ٹو فارم کانجوگیٹڈ مالیکیولز دو مختلف کیٹگری کے مالیکیولز مطلب جیسے لپڈز ہیں یا پروٹینز ہیں اب لپڈ ایک علیدہ کیٹگری ہے اور پروٹینز علیدہ کیٹگری ہے یہ دونوں مل جائیں یا کاربوائیڈیٹس ہیں اور لپڈز ہیں وہ مل جائیں یا کاربوائیڈیٹس ہیں اور پروٹینز ہیں وہ مل جائیں یا ڈی این اے ہیں اور پروٹینز ہیں وہ مل جائیں یا آرنے ہیں اور پروٹینز ہیں وہ مل جائیں دو مختلف کیٹیگریز کے مالیکلز جب مل جاتے ہیں تو ان سے جو نئے قسم کے مالیکلز بنتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کانجوگیٹڈ مالیکلز جس میں ہمارے پاس ایکزیمپل ہے کہ ہم نے کہا کہ کاربوائیڈیٹس میں کمبائن ویڈ پروٹینز ٹو فارم گلائیکو پروٹینز اور ویڈ لپیڈز ٹو فارم گلائیکو لپیڈز جیسے کاربوائیڈیٹس پروٹین سے مل جائیں تو بنتے ہیں گلائکو پروٹین اگر کاربوائیڈیٹس لپڈ سے مل جائیں تو بنتے ہیں گلائکو لپڈ تو یہ کانجوگیٹڈ مالیکیوز اس طرح کی ہوتے ہیں اب نیکس سوال یہ ہے کہ ان کا فنکشنز کیا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے تو آج ہم اس کی طرف چلتے ہیں فنکشنز اینڈ امپورٹنس او کانجوگیٹڈ مالیکیوز سیل کی جتنی بھی سیکریشنز ہوتی ہیں سیل جو چیزیں خارج کرتا ہے رٹوپتے کوئی کیمیکل کمپاؤنڈ کوئی خارج کرتا ہے وہ زیادہ تر گلائکو پروٹینز ہوتی ہیں کہ مطلب اگر سیل نے کوئی انزائم خارج کرنا ہے سیل نے کوئی پروٹین خارج کرنی ہے تو وہ وید کاربوائیڈیٹس مل کر خارج ہوتی ہے تو جب کاربوائیڈیٹس کے ساتھ پروٹین ملتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں گلائکو پروٹینز اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیور پروٹینز ہی کیوں نہیں خارج کر سکتے ساتھ کاربوائیڈیٹس کے ساتھ کمبائن کر کے کیوں خارج کرتے ہیں تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے تو پروائیڈ سٹیبلیٹی کہ پروٹین ہے اس کو سیکریٹ کرنا ساتھ کاربوائیڈیٹس کے ساتھ اٹیچ ہو یا کہ وہ ایک سٹیبل کمپاؤنڈ بہن جاتا ہے پروٹین ہے سچ بھی سٹیبل ہے لیکن ظاہر ہے اس نے ایک سیل سے باہر خارج ہونا ہے تو کاربوائیڈیٹس کے ساتھ کمبائنڈ ہو کے ان کو خارج کیا جاتا ہے پھر جو گلائکو پروٹینز ہیں کاربوائیڈیٹس اور پروٹینز کا جو کانجوگیٹڈ مالکیول ہے اسی طرح جو گلائکو لپیڈز ہیں یہ ہماری جو پلازمہ ممبرینز ہیں سیل کی ممبرین ہے اس میں بھی پائے جاتے ہیں گلائکو پروٹینز بھی پائے جاتی ہیں اور گلائکو لپڈز بھی پائے جاتے ہیں تو یہ ان کا سٹرکچر رول ہو گیا پھر اسی طرح جو لپو پروٹینز ہیں یہ لپڈز اور پروٹینز کے ملنے سے بنتی ہیں لپو پروٹینز نام سے پتہ چاہ رہا ہے کہ لپڈز اور پروٹینز سے مل کے بنتے ہیں یہ بھی دونوں لپو پروٹینز بھی جو ہیں یہ ہر قسم کی جو گلائکو پروٹینز اور گلائکو لپڈز ہیں وہ تو پلازمو میمبرین میں پائے جاتے ہیں لیکن جو لپو پروٹینز ہیں وہ سیل کے اندر جو دوسری ممبرینز ہیں مثال کے طور پہ جو نیوکلس کی ممبرین ہو گئی گول جیوپریٹس کی ممبرین ہو گئی یا آپ کہہ لیں کہ انڈو پلازمی دیٹرکلم کی ممبرین ہو گئی یا ویکیول کی ممبرین ہو گئی یا پروگزیزونگلہ جتنے بھی ممبرینس آرگنیلیز ہیں ان کی ممبرینز میں زیادہ لپو پروٹینز پایا تھے لپو پروٹینز تو بیسیکلی پلازمی ممبرین میں بھی ہیں لیکن جو لپو پروٹینز ہیں ہر قسم کی ممبرین میں پایا تھے کسی بھی سیل ہو کوئی بھی سیل ہو فنجائی بیکٹیریا الگی پلانٹس اینیمول ہر سیل کی ممبرین کے اندر لپو پروٹینز ضرور ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو نیکلوکیسرز ہم نے پڑے تھے ڈیوکسی رائیبو نیکلوکیسرڈیاں رائیبو نیکلوکیسرڈیاں ان کی پروٹینز کے ساتھ افینٹی ہے بیسک پروٹینز کے ساتھ بیسک کا مطلب ہے جو بیس ہوتی ہیں جن کی خصوصیت بیس جیسی ہے جیسے ایک ایسڈ ہے ایک بیس ہے تو کئی پروٹینز بیسک ہوتی ہیں مطلب ان کی بیس جیسی خصوصیت ہیں اور جاہ ظاہر ہے جو نیکلوکیسرڈ ہے وہ ایسڈ ہے اور ایسڈ کی بیس کے ساتھ ایک افینٹی ہوتی ہے تو وہ مل کر نیکلوکیسرڈ اور پروٹینز مل کر کیا بناتے ہیں نکلیو پروٹینز اب جس طرح ان میں مثال دی نکلیوک ایسڈ اور ہسٹون پروٹینز ہیں وہ ملکے بنا لیتے ہیں نکلیو ہسٹونز یہ کہاں پائے جاتے ہیں they are present in کروموسومز سیل کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں ان میں نکلیو ہسٹونز ہوتی ہیں یعنی نکلیوک ایسڈ پلس ہسٹون ہوتی ہیں یہ جو کانجگیٹڈ پروٹینز ہیں نکلیو ہسٹونز یہ نہ صرف کروموسوم کا سٹرکچر بناتی ہیں ان کی فنکشنل سگنیفیکنس بھی ہے فنکشنل سگنیفیکنس کیا ہے کہ they play an important role in the regulation of gene expression کہ they play an important role in the regulation of gene expression gene expression کا مطلب ہے کہ جب DNA سے RNA بنتے ہیں RNA سے پروٹین بنتی ہے تو اسے کہتے ہیں gene expression تو اس میں رول ہے ظاہر ہے آپ پڑھیں گے next second year میں جا کر کہ جو ہمارا chromatin material ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے heterocromatin ایک ہوتا ہے 小時 heterocromatin اور y청 CRM میں فرق کیا ہے کے اصل میں جو ہمارا chromatin material یہ سکڑی ہوئی حالت میں ہوتا ہے condense form میں ہوتا ہے لیکن جب cell divide کرتا ہے سارا کا سارا chromatin material condense ہو جاتا ہے اور chromosome بن جاتے ہیں لیکن cell جب divide نہیں کر رہا اور chromosome نہیں بنے ہوئے تو جو کرماتین کھولی حالت میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یو کرماتین جو کنڈینس سکڑی ہوئی حالت میں ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیٹرو کرماتین جب سیل نے ڈیوائیڈ ہونا پھر تو سارا ہی کنڈینس ہوئیتا ہے لیکن جب نارمل حالت میں بھی کچھ حصہ کنڈینس رہتا ہے کچھ کھولا رہتا ہے جو کھولا رہتا ہے وہ یو کرماتین ہے کنڈینس حالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروٹین کے اوپر لپٹا ہوتا ہے جو ڈی این اے یا رن اے بغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے کے حصے سے پروٹین بننی ہے صرف وہ ہی کھلا ہے باقی جس سے پروٹین نہیں بنی وہ کنڈینس آلت میں رہتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جین ایکسپریشن کی ریگولیشن کہ جتنے کے حصے سے پروٹین یا آپ کہلیں کہ کوئی پروسس ہونے ہے جتنے سے حصے سے ٹرانسلیشن ٹرانسکرپشن ہونے بس وہ ہی کھلا ہوتا ہے باقی پروٹین کے ساتھ کمبائنڈ حالت میں ہی رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں ریگولیشن آف جین ایکسپریشن سارا کا سارا نہیں کھلا ہوتا صرف کنڈینس آلت میں رہتا ہے باقی وہ ہی کھلتا ہے جس سے جین جس سے ایکسپریشن ہونا ہے جس سے آر این اے اور پروٹین بننی ہے تو یہ تھوڑا بہت آج کا چھوٹا سا ٹوپک تھا کہ کانیوگیٹن مالکوز کیا ہوتے ہیں ان کی سیگنیفیکنس کیا ہے ان کے فنکشن کیا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا اس کو گھوڑ سے سمجھیں انشاءاللہ کل پھر ہم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے چپٹر کے ساتھ یہ جو ہمارا ختم ہو گیا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ